اللہ آئے آپ کے ساتھ میں اور یہ کہتا ہے مرنان صاحب میرے گھر پر شریف لائیں عزت بخشیں قدم رکھ دے تو میرے گھر میں برکت ہوگی آپ اپنے آپ کو سنکھیں عوامی ہیں آپ کو کس مقام پر ویخال رکھا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہمیں عوام کے لئے بچ سو بزرگر ہیں ہماری ملت میں ہماری ختمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کوئی عوام کوئی قائم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ملت کے افراد کے ہماری ختمت نہ کی ہو تو ان کی ختمت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہماری ختمت کرتے چلے آ رہا ہے ہم کب ان کی ختمت کریں گے کون سا دفتائے گا ہم اپنے گھروں سے نکلے گے ہم اپنے کاموں کو چھوڑے گے ہم اپنی جیب سے خوش خرش کریں گے اپنی ملت پر وقت آ گیا اور اس طرح کے فیصلے کبھی انگریجوال نہیں لیے جا سکتے اتنے افراد یہاں بیچے ہوئے ہیں یہ کسیر قادر موجود ہے علماء کی مشاہد ایمائی اکرام اگر اس وقت کوئی فیصلہ لینا ہو دو فیصلے لینے ہو اور میں اگر ابھی چھوڑ دوں کہ یہ دو فیصلے لینے ہیں آپ لوگ لے دیں گے ایک دوسرے کو بھی خبر نہ ہوگی کہ دو فیصلوں میں کس نے کون کون سا فیصلہ کیا ہو جائے گی اسی مقام پر تو طریقہ ہے جاننے کا بات رکھ دی فیصلہ لینے کی ایک جگہ ہے وہاں لکھ کر دے دی جب لکھ کر دے گے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون لوگ کس طرف زیادہ ہے ایک آفیس کا خیام جب کر دیا جائے تو یہ پتا لگ جائے گا کہ اس وقت کیا فیصلہ لیا گیا ہے اسی طرح دوستو ملت کا معاملہ جب آئے گا پورے ہندوستان میں پورے ملک میں پرابلمس ایک جیسی ہیں اب ہمیں کس وقت کون سا بھوٹا بنانا کرے کتنے لوگوں کو کس طرف بڑھنا ہے کتنے لوگوں کو کون سا کام کرنا ہے کس کی کیا کیوں چیز ہوں گی اس کے لیے ضروری ہے کارگنائیزیشن کی ارگنائیزیشن ہوگی تو یہ کام ممکن ہے ارگنائیزیشن نہیں ہے ممکن نہیں بہت ساتھ سال گزر رہے ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جائے جب میں نے آواز پھائی تو میڈیا کے ذریعے ان لوگوں نے آواز سوال کیا گیا کہ آپ تو اختلاف پیدا کر رہے ہیں آپ تو ملک تو ڈیوائی کر رہے ہیں دو حصوں میں با کر رہے ہیں وہاں بھی یہ سننی کر کے بٹوارہ کر رہے ہیں میں نے کہا دوستو یہ بٹوارہ آج کا نہیں ہے تو بہت پہلے ہو گیا بنا وجہ میں مجھ پر ارزام لگاتے ہو یہ تو بہت پہلے ہو چکا لیکن لیکن آج آپ سوال ہم سے کر رہے ہیں باست سال تک ہم نے کوئی question نہیں کیا کوئی سوال نہیں کیا باست سال تک آپ کو آزاد رکھا کچھ رہی بولے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ نے ہمیں کبھی اپنی مندس سمجھا کبھی ہمیں بھی اپنی مندس سمجھا جنرے بھی بوایت گورنمنٹ سے آپ کو ملے جو بھی مراعات گورنمنٹ سے ملی وہ تو سب آپ نے بارہ پرسنگ لوگوں میں مان دیا سبھی لوگ جانتے ہیں ایک سننی مدرسہ جب قائم ہوتا دو کمرہ بنانے میں بیس سال گزر جاتی اور جو بنا جس نے بھی مدرسہ کولا وہ اچھی طرح سے جانتا میں بھی پچاس ساٹھ مدرسوں کا سرپرست ہوں مجھے پتا اور یہاں تمام لوگ ہیں پتانے کی ضرورت میں کیجل میں سبھی جانتے ہیں کہ مدرسہ چلانا کوئی آثار نہیں بس اتنا ضرور کہوں گا سیاسی شعور کی بار اگر سیاسی شعور نہ ہو تو مدرسہ چلانا مشکل ہے تو آرگنائیویشن تو بہت بڑی بار یہ شعور ہونا تو ضروری ہے اور شاید یہ شعور ہم زیادہ پیدا نہ کر سکے اس میں زیادہ نکھات نہ پیدا کر سکے تو اس کی وجہ سے ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں اگر اس چیز کو پہلے سمجھا ہوتا ہمارے اقابلین نے سمجھا ہمارے اقابلین نے سمجھا پر ہم نے ان کی لیگ پر اپنے آپ کو نہیں چلا جائے یہ سچ ہے محسوس کرتا ہوں اور آج یہی وجہ ہے کہ صدی اللہ حاضر کی بارگاہ میں اور یہ کہہ گا ہے صدی اللہ حاضر جو مہم آپ نے ونیس سو تیس میں مرآباد کی سرزمین سے شروع کیا تھا آج آپ کا غرام اسی سرزمین سے اس مہم کی آئیا کرتا ہے جو ونیس سو تیس میں سنی کانترز اس سرزمین پر ہوئی تھی آج انشاءاللہ تمہارا بتانا اس کاریہ سن 2010 تیس جدوئی ستا مہرم کو شروع کیا جائے آج انشاءاللہ